اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے کل میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ ارتغر الغازی کی سیریز دیکھنی چاہیے کہ نہیں اس سیریز کو دیکھنے سے پہلے آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ انفرمیشن میں دینا چاہتا اور اس بیک گراؤنڈ انفرمیشن کا آج پہلا درس ہے ان دروس کو آپ ضرور سنیں اس سے آپ کو سیریز دیکھنے میں مدد ملے گی آپ کو اس زمانے کی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی اس کے ڈائی لاغ سمجھنے کی اس کے پس منظر سمجھنے کی تو آج ہم بات کرتے ہیں اوغوس کی یا اس کو عربی میں اوغوس کہا جاتا ہے اور آپ اس کا بہت ریفرنس سنیں گے کیونکہ یہ ان کے آباؤ اجداد ہیں یہ ارترو اور اس کے قبائل اور آس پاس کے جو ترق قبائل ہیں ان کے جو جدہ امجد ہے اس کا نام تھا اوغوس کا غان یا اوغوس خان یہ خان کا جو ٹائٹل ہے یہ سردار کے لیے استعمال ہوتا تھا اچھا اب اس کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں معلوم لیکن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ تھرٹین ہنڈرڈز میں لکھا گیا یا پھر سمجھ لیں پھر دوبارہ سکسٹین ہنڈرڈز میں لکھا گیا تو تھرٹین ہنڈرڈز میں تو رشید الدین نے اس کے اوپر لکھا اور اس کے بعد سکسٹین ہنڈرڈز میں ابوالغازی نے شجرہ تراکمی جس کو کہتے ہیں انگریز میں جنیالوجی آف دی ٹھرکمن اس کے تحت ان کے بارے میں کچھ معلومات لکھئی اب اوہوس اس کا عربی یا اردو تلفز ہے اوہوس جو ہے اس کو ترکی زبان میں کہتے ہیں جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ منگولیا سے تھا اور بنگول سے نکلنے والے یہ لوگ تھے اوہوس کے بارے میں ہمیں ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ اوہوس کا جو باپ تھا اس کا نام تھا قارا خان اور اوہوس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں پیدا ہوا اور اس کا باپ جو ہے ایک ترکی قبیلے کا بڑا تھا اور اس کی جو سوتیلی ماں تھی وہ چینی تھی اور اس کا ایک سوتیلہ بھائی بھی تھا اب اس کے بارے میں کچھ لیجنڈز ہیں کہ یہ بچپن میں عام بچوں کی بنسبت جلدی بولتا تھا جلدی لکھتا تھا اس کو بچپن سے گوشت کھانے کا شوق تھا اللہ علم بس ثواب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے ایک اپنے بہت بڑے دشمن کو شکست دی جس کی وجہ سے اپنی قوم میں ایک ہیرو بن گیا اس کی وجہ سے اس کی سوتیلی ماں کو یہ ڈر ہوا کہ اس کا بیٹا جس نے ابھی باپ کے بعد تخت پر بیٹھنا ہے تو کہیں یہ اوہوس تخت پر نہ بیٹھ جائے اپنی پاپیلارٹی کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے اس نے یہ پلان کیا کہ رات کو جب دعوت ہو تو اس دعوت میں سے مار دیا جائے اوہوس کو اس بارے میں خبر ہو گئی اس نے اس سے پہلے ہی اپنے باپ کو مار دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا اس کے تخت پر بیٹھتے ہی اس کی سوتیلی ماں اپنے بچے کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئی اور اپنے سسرال چین کی طرف چلی گئی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اوہوس خان جو ہے وہ تینگری جو ہے اس کی آپ اس کی بھی ریفرنس جو ہے بہت سنیں گے اسپیشلی سیزن ٹو اڑترو سیزن ٹو آن ورڈز تینگری یہ ایک قدیم مذہب ہے جس کے اندر یہ کانسپٹ ہے ایک کے آسمانوں میں فادر ہے اور زمین میں ماں ہے تو فادر اور مدر کی محبت میں ہم جی رہے ہیں ان کے چھت چھایا میں ان کے پیار میں پھر اس سے پھر آگے اور بہت سارے ریلیجن نکلتے ہیں شیمینیزم اینیمیزم ٹوٹمیزم انسیسٹر ورڈشپ یہ سارے جو ہیں یہ اسی کانسپٹ سے یہ تینگریزم سے نکلتے ہیں کہ اس میں ایک ہیونلی فادر کا اور ارث مدر کا کانسپٹ ہے پھر آگے اس کی اور تفصیلات ہیں اس میں میں نہیں جاتا تو بہرحال یہ اس پر بلیف کرتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوہوس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اس کی پہلی شادی جب ہوئی تو اس سے اس سے تین لڑکے ہوئے اور پھر دوبارہ اس نے ایک اور شادی کی اس سے اس کو تین اور لڑکے ہوئے تو جو پہلی شادی ہوئی اس سے جو تین لڑکے پیدا ہوئے ان میں سے ایک تھا گونیس جو آپ سورج کو کہتے ہیں اسی طرح ایک بیٹا تھا اے جو آپ مون کو کہتے ہیں چاند کو اور ایک تھا یلدیز جو آپ ستارے کو کہتے ہیں اسی طرح جب دوسری شادی ہوئی تو اس سے بھی تین بچے پیدا ہوئے اس کا ایک کا نام تھا گوک جو آپ آسمان کو کہتے ہیں ایک کا نام تھا داغ جو آپ ماؤنٹین کو کہتے ہیں یعنی پہاڑ کو اور ایک تھا دینیز جو آپ سمندر کو کہتے ہیں پھر اس کے ان چھے بچوں سے آگے اولادیں ہوئیں اور یوں جو ہے اٹھائیس جو ہے اس کے پوتے ہوئے ان چھے لڑکوں سے اور ان پھر اٹھائیس پوتوں سے اٹھائیس ٹرائبز ہوئے جنہیں اوہوس ٹرائب کہا جاتا ہے جب یہ بادشاہت پر بیٹھا اپنے قبیلے کے تو پھر اس نے ہر کورنرز میں جو بھی اس کے اطراف و اقناف میں ہمسائے تھے سب کو کہا کہ تم میری اطاعت قبول کرو جس نے اطاعت قبول کی اس کو اس نے سراحا اور جس نے نہیں کی اس کے خلاف اس نے جنگ کی تو اوہوس کے بارے میں یہ چند ایک تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں تاکہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن ہو پھر اسی اوہوس کے جو اٹھائیس جو ہے جو پوتے تھے ان سے جو ٹرائبز آگے نکلے ہیں پھر انہی میں ایک جو ہے پوتا اس سے کائی ٹرائب نکلتا ہے اور یہی کائی ٹرائب ہے جس سے اور ترو بلونگ کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی بیک گراؤنڈ انفرمیشن دی ہے اس بارے میں اچھا آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے اطراف و اکناف میں جو مختلف اور بھی لوگ آباد تھے تو کسی نہ کسی طرح ان کا بھی اوہوس سے ہی تھا کیونکہ وہ اٹھائیس ٹرائب تھے کوئی سلجک میں آباد ہوئے جو سلجک ڈائنیسٹی میں رکھا کی داگ بیل رکھی اس طرح مختلف ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ اس سے نکلتی ہیں تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کو اللہ تعالی نے ایک شان دی انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ سے کائی قبیلے کی تاریخ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو پھر ایک اور بیک گراؤنڈ انفرمیشن ملے کہ آیا یہ کائی قبیلہ جو ہے وہ جہاں سے یہ ارترو ڈراما شروع ہوتا ہے یہ وہاں تک کیسے پہنچا اس کی پہلے کی تاریخ کیا تھی یہ کیسے یہاں تک آئے اور سلیمان شاہ سے قبل کے کچھ حالات اور سلیمان شاہ کے حالات تاکہ ایک پس منظر اور ایک بیک گراؤنڈ ہو جو اس ڈرامے کے شروع میں آپ کو نہیں دیا گیا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہو ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک درس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو اطراف و اکناف کے جو ممالک تھے ان میں کیا سیاسی کشمکش چل رہی تھی اور کیا ردو بدل تھے اور منگول کہاں تک آ چکے تھے اور بیزنٹین ایمپائر کا اس میں جو ذکر ہے پھر اس کے علاوہ اس میں سلجک ایمپائر کا ذکر ہے اسی طرح ایوبیوں کا ذکر ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ پہلے سے جان لیں گے تو جب آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو آپ کو سیاق و سباق بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ فورسز کلن ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہیں اور اُڈتروں جو ٹرائب جو ٹرائب کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انفرمیشن ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں